ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی چائنا مارکیٹ میں اور چائنا مارکیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر برادری اور تاجر برادری کے محمد اکبر مغل صاحب یہ انجمن تاجران مارکیٹ کے گروپ لیڈر ہیں اور ان سے آج کاروباری حوالے سے گفتگو کریں گے جی مغل صاحب السلام علیکم علیکم السلام بڑی خوش ہوئی جی آپ سے جناب عصر صاحب سپیڈ نیوز کے آپ لوگوں نے آ کے تو ہماری کچھ جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہم لوگوں تک اپنی اس بات کو پہنچائیں کاروباری پوزیشن جی آج سے کوئی ڈیڑھ سال پہلے تو کچھ بہتر چل رہی تھی لیکن پچھلے سال ڈیڑھ سال سے کاروباری پوزیشن کا یہ حال ہے کہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت اگر ہم ایکشوال پوزیشن آپ کو بتائیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری مارکیٹ میں تو پندرہ سے بیس پرسنٹ کاروبار نہیں رہا جو پالیسیز چل رہی ہیں موجودہ حکومت کی ہمارے خیال سے تو وہ بالکل معیشت کے لیے نقصان دے ہیں مثلا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تاجر کے ساتھ حکومت اور تاجر دونوں اس گاڑی کے دو پئیوں کی طرح چلتے ہیں اور چاہیے یہ تھا کہ کوئی ایسی مراد بھی جائیں تاجروں کو جس سے معیشت میں ہماری بہتری ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایف پی آر اس وقت ہمارے بہت سے تاجر حضرات کے اوپر بغیر کسی وجہ کے چھاپے مار رہی ہیں ایمپورٹ آلموسٹ بند کر دی گئی ہے اور ایکسپورٹ کے لیے ہمارے ملک میں کچھ بچا نہیں ہے تو جو چیزیں اس وقت مارکیٹ میں پڑی ہیں دائری بات ہے کہ ہر جو کنزیومر ہے وہ نئی سے نئی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے نہ کوئی ایمپورٹ ہو کے چیز ہمارے ملک میں اس وقت آ رہی ہے نہ کوئی ایکسپورٹ ہے ہمارے پاس آ جا کے جو چیزیں پڑی ہیں وہی پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے دکانداروں کے پاس مال تو ضرور پڑا ہوا ہے لیکن گھاک نہیں ہے تو اس کی بہتری کے لیے ہمارے حکومت کے ساتھ جو ہمارے لیڈران ہیں تاجر برادی کے پاکستان لیول پہ انہوں نے حکومت کے ساتھ بہت سی باتیں اور بہت سی نشستیں کی ہیں جس میں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ کیٹیگری وائس اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے اب کیٹیگری وائس ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک چھوٹا دکاندار ہے جس کی اتنی زیادہ انکم نہیں ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا کام ٹیکس لگائیں پھر جو اس سے تھوڑا بہتر ہے اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہو جائے ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کوئی فکس ٹیکس لگا دیں گے تو تاجر اس سے پریشان نہیں ہوگا تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے چائنا مارکیٹ میں آپ کے پاس کس قسم کا کاروبار زیادہ ہے یہاں پہ چائنا مارکیٹ میں بسکلی تو ایمپورٹ کا کام ہے سارا چائنا مارکیٹ ایمپورٹ کے کاروبار سے یعنی چائنا کی آئیٹمز کی وجہ سے مچھوڑ ہوئی پاکستان میں اور چائنا مارکیٹ میں اس وقت آلموسٹ آئیٹمز ایمپورٹیڈ ہی پڑی ہوئی ہیں لیکن بات پھر وہی پہ آجاتی ہے کہ کاروبار آپ کو کیا بتائیں یہاں پہ کروکری کی شاپ بھی ہیں یہاں پہ کپڑے کی شاپ بھی ہیں یہاں پہ ڈیکوریشن بھی ہیں لیکن اب وہ کاروبار نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کپڑے کا زیادہ ہے یا کروکری کا زیادہ ہے یا ڈیکوریشن کا زیادہ ہے اس وقت ہم لوگ سارے جیسا کہ آپ اس وقت میری دکان میں موجود ہیں اور آپ بیٹے ہوئے ہیں اور کتنی دیر سے ہم گپ شپ لگا رہے ہیں تو آپ نے محسوس کی ہے کہ کوئی گھاک ہماری دکان میں آیا بلکل ویران پڑی بھی ہیں مارکیٹیں تو کیا میں بتا ہوں آپ کو کہ کون سا کاروبار زیادہ اچھا ہے ویسے ہمارا جو چائنا مارکیٹ ہے وہ سلک کے نام سے زیادہ مشہور ہوا تھا چائنا کی سلک کے نام سے مغل صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے مائنڈ میں تھوڑا سا ملو یہ جا رہا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو اس میں کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں اچھا آپ نے یہ سوال کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ اور ویورز بھی اس کو دیکھیں اور لسنر جو ہیں وہ اس کو سنیں کہ یہ بالکل قطعی غلط بات ہے تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے کس نے کہہ دیا کہ تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتا کس نے کہہ دیا کہ تاجر ٹیکس نہیں دے رہا یہ بالکل غلط بات ہے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ویسے ایک مثال دیتا ہوں امپورٹ ہے اب جس تاجر نے کوئی امپورٹ کی ہے کوئی بھی آئیٹم امپورٹ کی ہے تو اس میں اس نے کتنے ٹیکسز دیئے ہیں اس نے اس میں سیلز ٹیکس بھی ادا کیا ہے اس میں اس نے امپورٹ کا ٹیکس جتنے امپورٹ کے آپ کے ٹیکسز ہیں وہ سارے ادا کیے ہیں اس کے بعد وہی تاجر جب وہی مال اپنی دکانوں پہ لے کے آتے ہیں اور پھر وہ جب سیل کرتے ہیں اور اس سیل کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں یعنی تاجر کی یہ پوزیشن ہے اور اس آئیٹم کی یہ پوزیشن ہے کہ ایک ایک آئیٹم پہ حکومت ہم سے دس دس دفعہ ٹیکس لیتی ہے اور پھر بھی یہ جو ہمارے پیپل آف پاکستان جو نوکری پیشہ ہیں ان کے دماغ میں یہ ڈال دی جاتا ہے کہ جو تاجر ہیں کاروباری ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے تو یہ ایک بلکل میں اس لفظ کو کنم کرتا ہوں تاجروں کے اوپر یہ ظلم ہے یہ لفظ کہنا جنہاں ہو گیا آپ کو اس تنظیم کے ساتھ چینہ مرکیٹ میں جو آپ کی تاجر تنظیم ہے اور کب سے آپ منسلک ہیں اور اس میں آپ نے جو آپ کی تاجر برادری ہے ان کی فلا ببودھ کے حوالے سے آپ نے کون کون سے کام یا کس طرح آپ اپنے جو فرائز سر انجام دے رہے ہیں جی ایسا صاحب ایسا ہے جی کہ مرکیٹ کو اس کو اسٹیبل ہوئے آلموسٹ کوئی چوبیس پچیس سال ہو گئے ہیں چینہ مرکیٹ کو میں کوئی تقیبا یہ کہہ لیں کہ میں اس کے بانیوں میں سے تنظیم کی بانیوں میں سے ہوں جب اس تنظیم کو بنایا گیا تو یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہے میں نے اس پوری چینہ مرکیٹ کی جو انجامل تاجران تھی اس کی بنیاد رکھی اور تقریبا پہلے چھ سال میں اس انجامل تاجران آل چینیز مرکیٹ گارڈن کاللیج روڈ آلپینی کا پریزیڈنٹ رہا پھر اس کے بعد تاجروں کو ایک پیٹ فارم مہیا کیا اور ہمارے ہر دو سال بعد الیکشن ہوتے ہیں جس میں اس دفعہ پچھلے تین ٹینور سے میرا ہی گروپ دوبارہ جیتا ہوا آ رہا ہے اور میرے ہی گروپ کے جو ایک ہمارے کیاڈیڈیٹ ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اور میں اپنے گروپ کا گروپ لیڈر اس لیے کہ انجامل تاجران چینیز مرکیٹ کا جب تاجروں کے حوالے سے جو بنیاد تھی وہ میں نے رکھی تھی تو مجھے تاجروں نے گروپ لیڈر کا نام یا عوضہ دے دیا مغا صاحب چائنا مرکیٹ کے جو تاجر ہیں ان کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں مارکزی انجامل تاجران چینیز مرکیٹ کا جب ہم نے وجود میں آئی جب یہ ہے تو یہاں پہ مسائل بہت زیادہ تھے کیونکہ یہاں پہ پاکستان کی کریم ہمارے پاس آتی تھی ویوروکیٹس آتے تھے اور اس لیے یہاں کی خوبصورتی کے لیے ہم نے اپنی صوبائی گورنمنٹ اپنی زلائی گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے یہاں پہ ڈیوائیڈر لائن بنوائی سالک کے درمیان میں ایک ڈیوائیڈر لائن بنوائی اور اس کے اوپر ہم نے ان سے بجلی کے لائٹس وغیرہ لی ان سے اور ہم نے جو ہماری مارکیٹ کے مسائل تھے لائک جب بارش وغیرہ زیادہ ہوتی تو سالکوں پہ پانی آ جاتا اور اس سلسلے میں ہمارے جو سی بریج لائن تھی وہ بڑی ڈسٹرب کرتی تھی تو اس کو ہم نے ٹھیک کروایا اور پارکنگ پلازاز بنوائے اور اب چینہ مارکیٹ کی خوبصورتی کے لیے بہتری کے لیے ہم نے تاجروں کی کافی خدمت کی ہے اور آپ جب باہر جائیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری تنظیم تاجران کی جو خدمت ہے وہ تاجروں مبولتا ثبوت آپ کو نظر آئے گا ناظرین ہمارے ساتھ تاجر برادری کے صدر تارک جدون صاحب موجود ہیں اور ان سے کاروباری حوالے سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اکومت اور ان کے درمیان جو ابھی حالیہ جو معاملات چل رہے ہیں تو اس سلسلے میں یہ کیا کہتے ہیں کیا بتاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی تارک صاحب السلام علیکم علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تارک جدون ہے جی میں صدر مرکزی انگمان تاجران چانہ مارکیٹ کالیج روٹ کا سب سے پہلے تو میں سپیڈ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ نے اپنے موقع فرام کیا اپنی رائے دینے کا میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت گورنمنٹ اور تاجرانوں کے درمیان اکھلا ہے پچھلے دنوں ہم نے اسلامباد میں ایک درنا بھی دیا اور ایک اتجاجی کال تھی اس کو ہم نے برپور اپنا پورے پاکستان سے تاجرانوں نے آکے گورنمنٹ کو یہ باور کر رہا ہے کہ جو موجودہ سینیریو ہے اس میں تاجرانوں کے ساتھ بہت نانصافیاں ہو رہی ہیں اور ایف بی آر زیادتیاں کر رہی ہے ملک بھر میں غیر غیر اعلانیاں انہوں نے ریڈ کرنے شروع کر دی ہیں جس سے تاجر برادری بہت سخت پریشان ہے میں گورنمنٹ سے برپور اپیل کرتا ہوں کہ ایف بی آر کو چھاپوں سے فلفور رکا جائے اور تاجروں کا اعتماد بال کیا جائے تاجر اس ملک کا اساسہ ہیں ملک میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں اور ٹیکس دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جو گورنمنٹ کو ٹیکس نہ دینا چاہتا ہو مگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آپ نے رویہ پر نظر سانی کرے ڈنڈے سے کوئی سسٹم نہیں چلتا اعتماد جو ہے وہ اس وقت اعتماد کی کمی ہے دونوں فریقین کے درمیان اور گورنمنٹ جو ہے ان کو چاہیے گورنمنٹ انیشیٹیو لے گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے سسٹم کا حصہ ہے تاجر گوریڈ کی ہڈی ہیں مگر اپنے ملک کو چلانا ہے ہم نے اپنے سسٹم کو چلانا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انیشیٹیو لے اور ایف بی آر کو پابند کرے ہمارے تاجر نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کرے اور اس مسئلے کو فل فور حل کرے تاکہ ملک میں اعتماد کی فضاء بالو اور آگے جو ہے وہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اور جو بزنس کا پیا ہے وہ چل سکتے جدون صاحب یہ بتائیں کہ کاروبار میں بیسک کونسی چیز کا ملک کرنا چاہیے دھیان رکھنا چاہیے کہ جس سے کاروبار کو وسط ملے سر میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ جتنا زیادہ لیس پرافٹ مور سیل کو ترجیح دیں گے اس سے کاروبار میں بہتری بھی آئے گی گاہ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا اور اللہ کے نبی کے قریب بھی یہ چیز پسند کی جاتی ہے کہ آپ مناسب پرافٹ لیں اس کے لیے گاہ کے ساتھ آپ مناسب پرافٹ کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں اور اپنے رویہ کو بہتر رکھیں تو اس سے آپ کا رپیٹ کسٹومر بھی ہوگا اور اچھا بزنس بھی ہوگا جدون صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کو کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جس سے آپ کے اور حکومت کے درمیان جو ابھی حالیہ معاملات چل رہے ہیں ان میں بہتری آسکے میں سمجھتا ہوں جی کہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے تاجروں کو فکس ٹیکس کی طرف لے کے جائیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب چونکہ ایف بی آر نے جگہ جگہ نوٹسز بھی کیے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی جن کے کمیشل میٹرز ہیں ان کو نوٹسز آئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ ہمارے لیڈران کو ملک بھر میں ہماری تنظیمیں موجود ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ میٹنگ کر سکتی ہیں اور یہ جو اگر ایف فکس ٹیکس کا سسٹم جو بھی گورنمنٹ بہتر سمجھے اگر وہ رائچ کر دیا جائے تو اس سے فضاء کافی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ ریونیو بہت زیادہ گھٹھا ہوگا انشاءاللہ جدون صاحب یہ بتائے کہ چائنہ مارکیٹ میں جو آپ کی تنظیم میں جو یونین ہے آپ کی اس پر جو تنظیمی معاملات ہیں آپ کے وہ آپ کس طرح سے چلا رہے ہیں سر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ جو تنظیم ہے بڑی فحال تنظیم ہے اور دوزار تیرہ سے میں اس مارکیٹ کا پریزیڈنٹ چلا آ رہا ہوں تین دفعہ میں پریزیڈنٹ بن چکا ہوں اور ہم لوگ آپس میں بہامی مشاورت کے ساتھ تمام کام کرتے ہیں اور اپنی تاجر برادری کی دن رات خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اپنے تاجروں کے جو بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو ان کی دیلیز پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس مارکیٹ کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا نائنٹین نائنٹین نائن میں پہلا الیکشن یہاں پہ بناکد ہوا تھا مارکیزی انمند تاجران کا جس میں ہمارے گروپ لیڈر جناب محمد اکبر مغل صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے اس کے بعد جناب ہر دو سار کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور مختلف ادوار میں مختلف پریزیڈنٹ رہے ہیں دوزار تیرہ سے میں پریزیڈنٹ چلا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جی مشاورت اور خدمت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنا اصول بنا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کام میں بھی آپ کو ناکامی ہوئے تھا جدون صاحب اپنے کاروباری بھائیوں کو کاروباری حوالے سے کیا مشوہ دیں گے آپ میں سمجھتا ہوں سر میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی ہے کہ آپ لیس پرافٹ مور سیل کو ترجیح دیں اس سے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا اور ہمارا گاک کا بھی اعتماد بحال ہوگا آپ جتنا جائز پرافٹ لیں گے آپ کی مارکیٹ کا گاک اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا میں اپنے تمام تاجر بھائیوں سے یہ بالخصوص گزارش کروں گا یہ میری خصوصی ریکویسٹ ہے ان کے ساتھ کہ آپ نجائز منافع خوری سے بچیں آپ کے اللہ اور آپ کے رسول نے بھی ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے آپ جتنا جائز پرافٹ لیں گے اتنا ہی مارکیٹ میں کاروبار میں برکت ڈالے گی اور ایک دفعہ پھر میں آپ نے تمام سیلزمنٹ طبقہ اور اپنے میں بزنسمنٹ طبقہ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے کسٹومر کے ساتھ اپنے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں اور اپنی مارکیٹ جدون صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کے کتنے ممبران ہیں پندرہ سو کے قریب ہمارے ممبرز ہیں جو چائنہ مارکیٹ میں اس وقت بزنس کر رہے ہیں مختلف شعبہ جات سے ان کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جی یہ پندرہ سو لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں سیلزمنٹ طبقہ ہے ہمارا ہر شاپ کے اوپر تین چار سیلزمنٹ ہیں اس کے بعد بزنس میں جو ہمارے شاپ کیپر ہیں وہ خود مالک کا سسٹم ہے اور قرائے دار کا سسٹم ہے تو پندرہ سو کے قریب ہمارے ممبرز ہیں جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں بڑی تنظیم ہے اور ہر دو سال کے بعد اس کے بقیدہ الیکشن منقض ہوتے ہیں اور الیکٹر تنظیم ہے تارک جدون صاحب بہت شکریہ آپ کا اور اکبر مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج ہم چائنہ مارکیٹ میں موجود تھے اور یہاں پہ تاجر برادری کی تنظیم کے عددار ان سے ہم نے گفروگی اور کاروباری حوالے سے ان سے ہم نے پوچھا کہ کاروبار میں کس طرح کا سلسلہ آپ کا جا رہا ہے اور انہوں نے معلومات دیں ہمیں اب اجازت دیجئے ہمیں ناظرین خدا حافظ موسیقی